موسیقی السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چالیس منٹی پچھلی جو چند روز قبل افتار پارٹی ہوئی بلاول صاحب کے کہنے پہ اس میں اپوزیشن پارٹیز نے دوبارہ اپنے جو اعلان کر رہے ہیں کافی حرصے سے اس کو دھورایا اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ موجودہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہے کہ عوام اتنے مسائب کا شکار اس کے جواب میں دو ساشکوان ہو یا دوسرے لیدران ہو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان پہ جو ایک مسائب کا امبار ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتیں کرپٹ رہی ہیں ان کی پولیسیز میں کرپشن کے ایلیمنٹس ہیں انہوں نے جو ٹھیکے دیئے ان میں کرپشن کے ایلیمنٹس ہیں اس کے بارے میں تو ہم جانے کے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستانی عوام پس رہے ہیں ان کے پسنے میں کس کا ہاتھ ہے اس کا زیادہ ہاتھ ہے اس بارے میں بات کریں کہ میں آپ سے اپنے پینلس کا تعلق کرواتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا کمنٹ لیا جائے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا ذرا کسور ہے اس لیے حکومتوں کا جنہوں نے کرپشن کی یا موجودہ حکوملانوں کا یہ جو نالائک ہیں آپوزیشن کے بکھاؤں جی کون بولنا چاہے گا سب سے پہلے آپ بولنا چاہے گا میرا نام حسن شبیل سر خموشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے اب یہ تماشا سر بازار ہونا چاہیے اور جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے یہ آٹھ اور نو مہین ہے کہ گورنمنٹ پہ تو نہیں ہم سب اس کو رسپونسبل کر سکتے اس کو ذمہ دار ٹھرا سکتے اس سے پہلے یہ سالوں کا یہ گاندہ جو یہ اب اٹھایا جا رہا ہے اور یہ جو صرف افطار پارٹی کی جس طرح آپ بات کی تو سر یہ صرف ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ ان سے کوئی اینا رو کیا جائے ان سے کوئی اگریمنٹ کیا جائے جیسے کوئی ان کی کوئی بات بنے گی تو یہ تمام افطار پارٹی آپ کو ختم ہوتے نہیں رہے آپ کے حال میں پچھلی حکومتوں کا ذرا قصور ہے سر پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حفیظ شیخ جب پہلی حکومتوں میں آتا رہا ہے تو پہلے یہ پی ٹی آئی والے کہتے رہے ہیں کہ یہ لوٹ مار کرتے رہے ہیں پہلے تو ان کا پہلے جو وزیر تھا وہی وزیر آپ لگاو ہے تو وہی اگر لوٹ مار میں شامل تھا تو اب انہوں نے وہی لگا دیا ہے اور ان کی جو کیبنٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ سارے پرانے مشرف والے ہیں یا پیپل پارٹی والے ہیں تو سارے لوگ تو ان کے وہی ہیں تو دبدیلی کہاں پہ گئی ہے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں پچھلی حکومتوں کو بھی کچھ قصور وار سمجھتی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے روپے کی قدر ہے وہ اتنی کم کبھی بھی نہیں ہوئی آپ کے حال میں موجود حکومت کا زیرا قصور ہے اسلام علیکم میرا نام محمد عمیر ہے اور میں بی ایس ٹیپلیکا کا سٹوڈن ہوں سر بات ہوئی کہ کیبنٹ میں میمبرز وہ ہی ہیں جو پہلے تھے تبدیلی جب بھی آتی ہے ایک لیڈر لاتا ہے تبدیلی اور میرا خیال ہے کہ ابھی اتنا وقت اس کو نہیں دیا گیا مہنگائی وغیرہ جو بھی ہے سارا کچھ بلکل اس نے تو عوام کو جو ایکسپیکٹیشن تھے اتنی زیادہ دلا دی کہ مطلب ہم یہ تبدیلی لائیں گے وہ تبدیلی لائیں گے تیس دن میں یہ چینج کر لیں گے ایک مہینے میں یہ چینج کر لیں گے چھے مہینے میں یہ چینج کر لیں گے اس کے جو چیلنجز ہیں نو مہینے یا دس مہینے پورے ہو گئے ایک پالیسی جو ان لوگوں نے اختیار کی کہ ہم آئے نکالیں گے اس میں بھی یہ فیل ہو گئی تو پشلی حکومت پہ یہ تو کرٹیززم کر رہے مگر اپنی عالت جو ہے وہ سب پاکستان کے سامنے ہیں سائنس ان ٹکنالوجی کے جو وزیر ہیں ان کے حوالے سے بڑے ایک مزائیہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آئل اس لیے ختم ہو گیا کہ مچھلیوں نے سر پہ تیل کی مالش کروائی تھی اس لیے آئل ختم ہو گیا میں آپ سے تعرف کرواتا ہوں اپنے پیللس کا ہمارے صاحب موجود ہیں سلمان دعبید صاحب محروف تجزیہ کار ہیں ایکسپیس اخبار کے لیے کولم لکھتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر میں خان میں آپ کیاں بھی لیکچر دیتے ہیں آکے ان کے ساتھ آمنم مفتی مصنف ڈراما نگار کولم نگار اور ہماری بڑی مربان کے ہمارے کہنے پر اکثر پروگرامز میں آ جاتی ہیں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سوال ان کے ساتھ ہیں عمر جعوید تجزیہ کار ہیں ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں میں ان کا بڑا محترف ہوں اور ان سے سیکھتا بہت ہوں ہمیشہ تو اس حوالے سے بھی میں ان کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گا سلمان آپ یہ سے شروع کرتے ہیں بچوں کی رائے آپ نے سن لی ڈیوائیڈیڈ ہے تھوڑی سی لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں تھوڑے سے لوگ ابھی زیادہ ہیں ان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں آپ فرمائیے کیا کیا جائے بہت برے حالات ہیں بہت مشکل حالات ہیں اور جو ایکانومس کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ مشکل حالات آنے والے ہیں اس کو ذمہ دارہ رہا ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نوجوان کیڈر ہیں یہ زیادہ تر ہمیں لگتا ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہے ان کا ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ تھی جیسے انہوں نے کہا بھی ہے اصل میں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے افتدائی ادوار میں جس انداز ایک سیٹ کرنا تھا مفادمولہ حکومت کو چلانے کے لیے وہ نہیں ہو سکا انفورچنیٹلی اس میں ہمیں کافی کانٹرڈکشن نظر آئے ہیں اور جو معاشیات کا جو معاملہ تھا اس کی بھی جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آئی یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری معاشی ٹیم جو ہے تبدیل ہوئی اور لوگوں کو وہ ریلیف نہیں مل سکتا اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن ایک بات تو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ جو ساری خرابیاں ہیں یہ آج کی پیدا کردہ نہیں ہے اور میں صرف اس کو ساپکا حکومت سے نہیں اس سے بھی ساپکا حکومت سے چلے تو آپ پچھلے بیس برس کے اندر جس انداز سے ہم نے پاکستان کو چلایا ہے اور خاص طور پر معیشت کے میدان کو چلایا ہے جس میں معیشت کم چلی ہے اور سیاست زیادہ چلی ہے اس نے پاکستان کی اسے اس سیاسی استحقام کے ساتھ ساتھ جو معاشی استحقام تھا اس کے سوال کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ایک بات دوسری بڑی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے جو کرپشن کا ایشو ہے جو کہ عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایدہ نظام کے اندر کرپشن جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس پر زیادہ بحث نہیں ہونی چاہیے عمران خان کی سیاست نے ایک مسئلے کو جاگر کر کے ایک بڑا مسئلہ تو بنا دیا لیکن آج بھی پاکستان کی سیاست میں اور دنیا کی سیاست میں ایک نیکسس بن چکے ہیں اب وہ جو کرپشن کے جو نیکسس بنے ہیں اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں اس میں بیروکریسی بھی ہے اس میں انڈیسلس بھی نظر آتے ہیں اس میں اور تبقات کے لوگ نظر آتے ہیں ان سب نے مل کے جو ایک نیکسس بنا دیا ہے اس نیکسس کی وجہ سے آپ کتنی بھی اچھی معاشی پالیسی لے آئیں آپ کتنے بھی اچھے قانون سازی کر لیں لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے کرپشن اور بدنوانی پر مبنی ایک نظام چلانا ہے اس میں پھر وہ سب نکام ہوں گی اس وقت ہو یہ رائے اب یہ جو اپوزیشن کا الائنس جس کو نکل کر سامنے آیا ہے جس کی ابھی آپ نے بات کی دیکھئے ان کے سامنے بھی بنیادی ایشو کیا ہے بنیادی ایشو ہے نیب یہ وہی نیب ہے جس کو خاص طور پر دونوں بڑی جماعتوں نے پروٹیکٹ کیا اپنے پانچ برسوں میں اور جب ان کو موقع ملا کہ اس نیب کو ختم کر کے کوئی ایک متبادل اتساب کا ادارہ بنایا جا سکے تو انہوں نے بنایا نہیں اور جب اب یہ آئے ہیں تو نیب کے ساتھ ساتھ یہ نیکسس جوڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا نیب کا عمران خان کا حکومت کا کہ یہ ایک نیکسس ہے جن کے خلاف کام کر رہا ہے آج بھی اگر پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہم عمران خان کی حکومت کے ساتھ تعبون کرنے کے لئے تیار ہیں اور سب یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اتساب کو چھوڑ دیں کرپشن کی سیاست کو چھوڑ دیں کرپشن تو ہوتی ہے آگے بڑھیں ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے اب یہ تیہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ ایک ایسی ریکنسیلیشن چاہتے ہیں جس کے اندر یہ کرپشن کا جو ایشو ہے اس کو دبا دیا جائے اتساب کے عمل کو دبا دیا جائے اور اگرچہ اتساب کے اوپر بھی میری ریزرویشن ہے جس انداز سے اتساب ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ریزرویشنز ہیں اس کو دور بھی تو سیاست دانوں نے کرنا ہے نا اب پارلیمنٹ کا فورم ہے قانون سازی کی جا سکتی ہے نئے ادارے بنائے جا سکتے ہیں لیکن ہم ٹاک شو کے اندر جو ہے نا اتساب کا عمل کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جناب سیاست ایک دوسرے پر بلیم گیم کر کے کریں اور کل بھی یہ جو افطار نہیں ہوا اس کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو نیب ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے اگر نیب ان کو ازادی دے دے تو یہ پاکستان کی جمہوریت بھی بہت شاندار ہے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی بھی بہت شاندار ہے سیاست بھی آگے بڑھ رہی ہے اور سب نے اپنے اپنے آپ کو پروٹیک کیا ہوا ہے دیکھئے کسی نے پروڈکشن آرڈر لیا ہوا ہے سند اسمبلی کا نائنٹی نائن ڈے سے جلاس چل رہا ہے شردیل محمد صاحب اور سپیکر سند اسمبلی جو ہے وہ جلاس کی وجہ سے بچے ہوئے یہ جو پاکستان کے اندر ایک موڈل چل رہا ہے کرپشن کا اور ایک نیکسس جو بن گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ بڑی رکاوٹ ہے ایک معاشی ترقی کے حوالے سے جو پاکستان میں معاشی ترقی نہیں ہو رہی آپ نے گفتو سنی بچوں کی بھی سلمان صاحب کی بھی آپ کیا کہتی ہیں کیا ہے ہمارے مسئلے کا بنیاری طور پر جو مسئلہ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اس لیے حکومت ہیں وجود حکومت کی نالائک جو چہرے جیسے کہ ابھی ایک بچے نے بات کہی کہ یہ تو وہی چہرے ہیں جو ہمیں پہلے بھی نظر آتے رہے ہیں اور خاصے تجربہ کار ہیں اب تجربہ کس چیز کا ہے جس کو اشفاق احمد خان صاحب کہتے تھے گھاؤ گھپ کا تجربہ ہے ان کو بڑا جس کو ہم محذب زبان میں کہتے ہیں کرپشن ایسا نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کو علم نہیں کہ انہوں نے ایک نسل میں چند سال میں فرم سکرچ اتنی بڑی ایک ایمپائر بیلٹ کر لی تو کیا وہ پنجاب کے لیے سندھ کے لیے بلوچستان کے لیے کے پی کے لیے گلگت بلتستان کے لیے کوئی ذرعی معاشی پالیسی نہیں دے سکتے کہ ایسا پاسیبل ہے اسے پچھلی گورنمنٹ میہ شریف کی جو رہی تو انہوں نے بھی دون اصلوں کے اندر اتنی بڑی ایمپائر بیلٹ کی کیا ان کو وہ علم نہیں تھا کہ اتنے بڑے وسائل کے ساتھ اس ملک کو کہیں سے کہیں پہنچایا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نو ون از انٹرسٹڈ ان پاکستان صرف اپنے ذاتی معاملات میں انٹرسٹڈ ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اسیسینیشنز کا نامعلوم افراد کے ہاتھوں اسیسینیشنز کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے تو نامعلوم افراد بھی اس کا ایک حصہ ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے کسی نہ کسی طرح کوشش کی یا کسی نہ کسی طرح مضاحمت کی وہ نامعلوم افراد کے ہتے چڑ گئے میں بہت سارے افراد کو شامل کرتی ہوں تمام پولیٹیکل اسیسینیشنز پچھلے تے ہتر سال میں آپ دیکھ لیجئے تو اس کے پیچھے بہت کچھ نظر آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ اس ملک کو ترقی کے رستے پہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے سب کو سب علم میں ہم سے سب سے آنے ہیں یا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی جان بچا کے بیٹھے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو اپنے مفاد عزیز ہیں اس مفاد میں سر تو سب سے پہلے ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اس میں کوئی ایک انصر نہیں ہے کہ صرف سیاستدان بھی ہیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کا جیو پولیٹیکل سٹیٹس بھی انوالو ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ ایک بڑی عجیب قسم کی ہماری سیچویشن ہے اور ہم بہت سے لوگوں کے بہت سارے ملکوں کے مفادات کے لیے کبھی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جاتے ہیں کبھی ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ہماری معیشت ایک تھوڑی سی اور طرح کی معیشت ہوتی جاری ہے جس پہ میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہی لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگ خاصت سمجھ گئے تو یہ تمام معاملات ہیں اور دیکھیں اس میں میں صرف اس گورنمنٹ کو اور اس گورنمنٹ کو اور کسی اور گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانی سکتی بہت ساری چیزیں ہیں اور ان حالات سے کیسے نکلنا ہے اب یہ ظاہر ہے حفیظ شیخ صاحبی کوئی مشیر ہیں وہ کوئی نکالیں گے معاملہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوگا اور جس سے ہم شاید نکل آئیں گے یا شاید مزید تنزلی میں جائیں گے لیکن بہرحال جو بھی بوم گرے گا بڑی میبانی مجھے ایک بیک لینی ہے لیکن بیک سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ریپورٹ دکھاتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے سیاسدان ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عوام کی رائے کیا ہے آئی چل کے ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد بیک ہوگی اور بیک کے بعد ہم آپ کی خلال میں حاضر ہوگی بلاول بھٹو کے جس افتار ڈینر میں اپوزیشن کے چوٹی کے سیاسی قائدین نے شرکت کی اس میں حکومت پر کڑی تنقید کی گئی اپوزیشن رہنماؤں نے تمام مسائل کی ذمہ داری حکمرانوں کی نا اہلی اور نالائکی کو قرار دیا اپوزیشن نے حکومت کے خلاف مشترکہ لاحعمل اپنانے پر اتفاق کیا جبکہ عید کے بعد آل پارٹس کانفرنس منقید کرنے کا ٹاس مولانا فضل الرحمان کو سونپ دیا اس طرح ملک اقتصادی طور پر بیٹھ رہا ہے اور عالمی دنیا میں ہم ایک سب سے زیادہ کمزورتلین ملک کی طور پر تعرف ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ نااہل لوگوں کی جو کے عوام کے مائندے نہیں ان کے اقتدار میں آنے کے نتیجے بھی ہے ایسا ہوا اور چھ سات مہینے کے اندر اید الفتر کے بعد جہاں تمام سیارسی جماعتیں اب میدان میں آنے کے لیے پرازم نظر آ رہی ہیں آج بھی ہم کسی کے خلاف جمع نہیں ہوئے ہیں آج ہم پاکستان کے حق میں جمع ہوئے ہیں پاکستان کے عوام کے مسائل حق کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں سارے جماعتیں نے اید کے بعد اپنا اپنا اعتجاج کا اعلان کیا ہے وہ اعتجاج بھی ہوگا اید کے بعد حکومت والے ملک کے دیگر کو معاشی حالات کی ذمہ داری ماضی کی حکومتوں پر ڈالتے ہیں مشیر اطلاع فیدوس آشکاوان نے اپوزیشن کی سیاسی بیٹھک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مسائل کی وجہ ماضی کی حکومتوں کی کرپشن اور کرس لینے کی پولیسیز ہیں جن کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں معیشت پہ جو آپ نے خودکوش حملے کیے جو پاکستان کے بچے بچے کو کئی لاکھوں کا مکروز کیا اور اکتیس ہزار عرب کے کرزوں میں اس ملکی معیشت کو ڈبو کے جانے والے اسی علاقے میں اگر چور اکٹھے ہو جائیں سارے چور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی تھانے دار جو ہے ماندار آ گیا دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ان کا جینا دو بھر ہو گیا جنران صاحب جہاں انٹرویو کرتے ہیں تقریب کر رہے ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے غلاب ہو رہے ہیں وہ اپنا کوئی ترقیہ تھی کام نہیں بتا رہے گے کیا ترقیہ تھی صرف یہ ہے میں چندہ ماہ کے لے ہوں وہ چندہ کہاں لگا ہے کہاں گیا کوئی باتا نہیں ہے عوام کو اس نہج پہ لات گیا کہ عوام اپنی روٹی کمانے کے چکر میں لگ پڑی گیا ہے وہ ان کے بارے میں سوڑی آپ ساری کے ساری اپوزیشن کو گرفتار کر لیں ان کو سزائے موت دے دیں عوام کے لیے کیا یہ کر رہے ہیں وہ بتائیں عوام کو تو کوئی ریلیف دینا وہی لوگ چلتے آ رہے ہیں کوئی چینجی نہیں ہے عمیران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے چینجی آ گیا ہے مجھےAwام کو یہ آگے مگر یہ نہیں دے رہے جتنی وزیرا جتنی وزیرا ہے وہی وزراہ لگے ہوئے ہیں وہی چلا رہے ہیں اس ملک کوئی بھی چلا رہے ہیں آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں وہی سب رانے کام کر رہے ہیں تو کیسے ترقی کرے گا ملک कرپچن نہیں کرپچن ہے نلائکی یا لائک کیا کہہ سکتے ہیں اگر کوئی لائک ہو تو اس کو رہنے نہیں دیتے نلائک جو ہے وہ لادلے ہوتے ہیں کوئی سمجھ سے باہر ہے پاکستان میں عوام ہمیشہ مسائل کے امبار میں رہنے پر مجبور ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کرنے میں اصل ہاتھ کس کا ہے سوال یہ بھی اہم ہے کہ رمضان کے بعد حکومت کے خیلہ تحریک چلانے کی اندیہ دینے والی حصب مخالف جماعتوں کے پاس کوئی معاشی پلان بھی ہے یا محض سیاسی بوکس ہی اس ممکنہ تحریک کے پیچھے کار فرما ہوگا بڑی مہربانی بیگ کے لیے آپ نے انظار کیا بیگ کے بعد واپس ہم آپ کے خدمت میں عمر آپ سے آنے سے پہلے یہاں پہ بہت سے بچی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں میرا سوال یہ کہ جسے سے آپ نے بات تھی کرپشن اور نااہلی کے گھٹ جوڑ کی اگر آپ حالیہ کابینہ کے جو ممبران دیکھیں جو کے دو تی امپورٹنٹ ہیں جسے غلام سرور خارن پیٹرولیہ منسٹر ہیں زوبیدہ جلال جو ہیں وہ وزیرت دفاعی پیداوار ہیں اور آپ کے جو ہیں فواز چودری جو ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی کے منسٹر ہیں اگر آپ دیکھیں ان کی پہلے جو ہیں وہ سیاسی وابستکیں رہی ہیں مختلف قسم کی پارٹیز کے ساتھ پہلے ان کے بھی اب اگر آپ ڈیفینس پروڈکشن کی منسٹر کا دیکھ لیں ان کو پر عظامات تھے کرپشن کیسز کی اور ابھی آپ کی تبدیل سرکار کے جو ہیں اس میں کابینہ کے اندر یہ ان کو اتنی بڑی وزارت دی گئی ہے میرا خیالی ہے کہ یہ جو ہمارے موجودہ جو کابینہ کے ممبران ہیں یہ پہلے ان کو پر کرپشن کے چارجز بھی رہے ہیں اور یہ نااہل بھی ہیں آپ صرف ایک اماندار لیڈر کی نظر نگرانی ایک کرپ ٹیم کے ساتھ کام نہیں کر سکتے آپ کو ان کو ایڈ ڈا اینڈ بدلنا پڑے گا ٹھیک ہے بڑی مہبانی سر میرا نام صفدر علی اور سر میں سمجھتا ہوں جو آج ملک عوام پریشان ہے اس کی سر سب سے زیادہ وجہ جو رننگ گورنمنٹ ہے وہی ذمہ دار ہے کیونکہ یہ نالائق بھی ہیں اور ناہل بھی ہیں سر کیونکہ پچھلی گورنمنٹ سر عوام کو ریلیف دیے جاتے تھے ابھی کوئی ریلیف نہیں عوام کے لیے اور ہماری معاشر تو وہ بلکل خراب ہو چکی ہے تو میں اس گورنمنٹ کو ناہل سمجھتا ہوں ٹھیک ہے بڑی مہبانی اس طرح جو راؤنڈ ہمارا چلا ہے اس میں بچے زیادہ پی ٹی اے کے خلاف ہمیں لگ رہے ہیں پہلا دور تھوڑا مختلف تھا جی عمر آپ کیا کہتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں مطلب اس حوالے سے آپ چینلسٹ ہیں پچھلے دور کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں اس کی بھی رکھیں میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے پچھلی حکومت کے اوپر جو ایک بہت بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ کس نے کہا تھا کہ تین سو ارب روپے آپ جھونک دیں اورنج لائن ٹرین بنانے میں کس نے کہا تھا ایک غریب ملک میں میٹرو برسوں کا جال پھیلانے کی بات کریں کس نے کہا تھا آپ باقی ملکوں غریب چھوڑ دیں اور چند دانے سکول کے اوپر جو بعد میں ناکام ہو گیا پیسہ لگا دیں اور بے شمار سڑکوں کے جال اور یہ اور وہ غریب ملکوں کے یہ اس میں نا ویسے تو کسی حکمران یا حکومت کے لیے کئی خصوصیات کہونا ضروری ہے لیکن چار بنیادی خصوصیات اگر ہوں تو وہ پھر ہم اس کو سٹیٹسمن یا مدبر کہتے ہیں ایک تو ٹھیک ہے بہت ضروری ہے آنیسٹی ذاتی طور پر دوسرا ہوتا ہے اہلیت جس میں وی ان بھی شامل ہوتا ہے جس کا بھی آپ نے کہا کہ وی ان تیسرا پھر ایشو ہوتا ہے بہیوئر کا اور چوتھا ایشو ہوتا ہے کرشماتی کا اچھا اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا رہا ہے یا کوئی حکمران ایماندار ہوتا ہے اس کے اندر اہلیت نہیں ہوتی یا کسی میں وہ اہلیت یا وی ان ہوتا ہے لیکن وہ خود کرپ بھی ہوتا ہے اب اگر ہم حالیہ حکومت کی بات کریں تو اس میں عمران خان صاحب کی اپنی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو ان سے سیاسی مخالفت ہونا بات الگ ہے یا ان کے نظریات سے متفق نہ ہونا لیکن ان کی ذات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیمان ہے یا کرپٹ ہیں ان کی ذات کے حوالے سے یہاں مسئلہ کیا آ رہا ہے اہلیت کا وہ اہلیت ان کی نیت بھی صاف ہے لیکن یہ چیزیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاری کیونکہ ہمیں اہلیت نظر نہیں آ رہی اچھا پھر جو ہے وہ ہمارے پاس ایسی بھی مسئلے موجود ہیں جساں آپ نے کہا کرپشن اور اہلیت کی ایسی بھی مسئلے موجود ہیں کہ کئی لیڈرز ایسے تھے جو کرپ بھی نہیں تھے اور اہلیت بھی ان میں تھی جیسے ظلفقار علی بھٹو صاحب کے اگر ہم بات کریں تو ان کی ذات پر مالی کرپشن کا لظام نہیں لگایا جا سکتا ان کے بدترین مخالف بھی مالی کرپشن کا لظام نہیں لگا سکتے اور ان کو ایک اہل حکمران بھی تسلیم کیا جاتا تھا وہاں مسئلہ کیا تھا بہیویئر کا وہ مغربی اداروں کے عالی تعلیم یافتہ تھے بہت وسیع مطالعہ انسان تھے لیکن ان کے بارے میں ان کے قریب جاننے والوں کو کہنا ہے کہ ان کے اندر کا جو وہ سندھی وڈیرہ تھا یا جگردار تھا وہ اپنی جگہاں موجود تھا مورل کرپشن کے نامات تھے ان کے مورل کرپشن سے لیکن وہ اس طرح پبلک کا متاثر نہیں ہوتا نا جس طرح یہ ہیدر آبارٹ ٹریبونل جس طرح بنے سیاسی مخالفین میں دلچسپ بات بتاؤں یہ شاید بچوں کے لیے ایک بڑا تاریخ کا وہ ایک ہو میں نے ابھی نوشات کی آبیتی ختم کی نوشات کی آبیتی میں ایک بڑی انٹرسنگ بات انہوں نے یہ بتائی کہ بٹو صاحب جو ہیں جب اٹھارا انہوں نے اس برس کے تھے تو یہ باومبے میں رہ رہے تھے ان کے بڑے بھائی اور چچا بھی یعنی انہوں نے یہ بتایا نوشات صاحب نے کہ وہ خود ان کے آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ جس وقت پیار کیا تو ڈھڑنا کیا مدوبالہ کا ہو رہا تھا تو اگر اٹھارا دن رہیرسل چلیے تو بٹو صاحب اٹھارا دن وہاں پہ موجود تھا پھر ان کے بڑوں کو خبر دی گئی وہ ان کو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اٹھا کے لے کے گئے اور شاید ان کی پٹائی بھی ہوئی تو یہ آشکانہ مزاد تو خیر بٹو صاحب کا مسئلہ بیہیوئر کا جیسے وہ سیاسی مخالفین کے ساتھ سلوک کرنا اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مراج خان جے رحیم کے ساتھ حیدر آباد ٹربنل کے ذریعے وہ سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ستر کے انتخاب میں جو کچھ کیا گیا تو یہ ایشو ان کے میں اب اہلیت بھی تھی ایماندار بھی تھے لیکن بہیوئر کا ایشو آ گیا اچھا ہماری جو ابتتائی سے ایسی قیدت تھی قبران 1948 سے لے کر 1958 تک وہ ہماری تاریخ کے کوئی مصبت کردار نہیں ہے غلام محمد کو یا سکندر مرزا کو تاریخ کا کوئی بھی طالب علم مصبت کردار نہیں مانے گا لیکن ان پر مالی بددینتی کا نظام نہیں تھا وہاں بھی ایشو تھا انہوں نے بات کی کہ نیکسز ہو گیا ہے پولیٹیشنز کا کرپشن کا برکرسٹی کا اور کئی اداروں کا یہ بات بڑی اہم ہے آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب ترکی کو اور طیب اردگان کو بڑا ایٹلائز کرتے ہیں اچھا عمران خان صاحب کا بنادی طور پر چونکہ وہ جو جس معاشی وقت پر فکر کو مانتے ہیں وہ ہیں نیو لیبرل ایکنومکس کا نظریہ جس کو ترکی بھی طیب اردگان بھی نانڈرنگ کا جو ہے وہ کیس چل رہا ہے مہتین محمد کو عمران خان صاحب ایٹلائز کرتے ہیں یہ ہمیں سے کتنے لوگ آپ اسے جانتے ہیں کہ مہتین محمد کا جو اپنا بیٹا ہے وہ ملیشیا کا چودویں نمبر کا ہے فورٹین نمبر کا امیر ترین بزنسمن ہے تو یہ جو نیو لیبرل ایکنومکس ہوتی ہے نا اس میں اس کی ڈینائمکس کے اندر رہتے ہوئے اس کے دارے کے اندر رہتے ہوئے کرپشن ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا چاہے وہ جی ڈی پی یا معاشی ترقی میکرو اکنومکس میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے لیکن کرپشن ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کرپشن ختم نہیں کی جا سکتی ابھی ہائیک سٹوڈنٹ نے سوال بھی اٹھایا جی کہ ان کی ٹیم میں کرپٹ افراد موجود ہیں یہ بالکل ہے امران خان صاحب جس سٹرکچر پر علائے کر رہے ہیں وہ سٹرکچر ایماندار نہیں ہے وہ سٹرکچر وہی پرانا ہے جس نے گھات گھات کے پانی جو کبھی کاف لیک کے ساتھ رہا کبھی پیڈرس پالٹی کے ساتھ رہے کبھی مشرف عبرت کے ساتھ رہے ابھی آپ وفاقی وزراء دیکھ لیں واضح اکثریت ایسے وزراء کی ہے جو کبھی مشرف دور میں رہے ہیں کبھی پیڈرس پالٹی میں رہے ہیں کبھی کاف لیک کے اندر رہے ہیں تو یہ بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ ایک لیڈر کے سٹرکچر پر انصار کر رہے ہیں امران خان صاحب بڑی سانی سے کہہ جاتے ہیں چینی موڈل ترکی کا موڈل سعودی موڈل وہ سارے موڈل دوسرے ہیں اب چائنہ کے موڈل کے اندر جو ہے پورا ایک پس منظر ہے واؤ فورٹی نائن میں جس طرح کا انقلاب آیا جگرداری نظام کو مکمل طور پر ختم کیا گیا پھر موڈل تنگ کا کلچر ریولیشن آیا وہ پورا سماجی روئیوں کو بدلا گیا سوشل بہیور کو بدلا گیا ہمارے ہاں ابھی بھی وہ نیم جگرداری نیم قبائلی امران خان صاحب بھی جس سٹرکچر پر علائے کرتے ہیں دیکھیں نا امران خان صاحب تک جب تک الیکٹرکل ڈائنیمکس کو الیکٹیبلز کو پرساتھ نہیں ملا رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہوتا تھا نائٹی سیون میں انتخاب نہیں جیت سکے دو ہزار دو میں صرف ایک سیٹ جیت پائے دو ہزار آٹھ میں انہوں نے الیکشن لڑا دو ہزار تیرہ میں چند سیٹے لے پائے اب جب ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ پاکستان کی قومی سمبلی کی دو سو بھتر میں سے دو سو دو سیٹے ایسی ہیں کہ جو دہی جو چھوٹے شہر قسمتی علاقوں پر مشتمل ہیں جائے انتخابات جیتنے کے لیے کنشپ کا سہرہ لینا پڑتا ہے برادریزم کا سہرہ لینا پڑتا ہے فرقہ واریت کا سہرہ لینا پڑتا ہے الیکٹیبلز کا سہرہ لینا پڑتا ہے وہاں کی مقامی لینڈڈ الیٹ کا رجتی الیٹ کا سہرہ لینا پڑتا ہے دوہزار اٹھارہ کے دخابات میں انہوں نے الیکشن کی تقسیم ایسی کی کہ ان کو الیکٹیبل بھی ساتھ منانا پڑے رجتی طبقات بھی ساتھ منانا پڑے پرانے جو فرسودہ ڈھانچے کے نمائندہ سہسبدان تھے وہ اپنے ساتھ ملانا پڑے اس کے نتیجے میں وہ اندخاب دیتے ہیں چھوٹے سے کمنٹ کے بعد سلمان کی طرف آتا ہوں چینی موڈل سے بھٹو صاحب بہت متاثر اور انہوں نے ادھورا چینی موڈل یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کوشش کی لیکن چونکہ اس ٹیکچر وہی پرانا تھا نا بھٹو صاحب کا نتیجہ یہ کہ اتنا برا حال ہوا اتنا بیڑا گھرک ہوا تمام اداروں کا جس کی مثال ملنا ممکن نہیں ہے تو ذراب سلمان صاحب ابھی اکبر زیدی بڑے معروف ایکانومسٹ ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے ایک ہمارے ہاں بلیم گیم بہت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی بدالی جو ہے اس کا ذمہ دار آئی ایم ایف ہے کبھی ہم کہتے ہیں ورلڈ بینک ہے کبھی ہم کہتے ہیں امریکہ ہے کبھی ہم کہتے ہیں بھارت ہے اس نے بنیادی سوال یہ اٹھایا ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ الیٹ ہیں اور اس رولنگ الیٹ میں صرف سیاستدان نہیں ہے جیسے بھی آمنہ کہہ رہی تھی سارے طبقات ہیں ان سب نے جو نیکسز بنائے ہوئے ہیں وہ عوام کے خلاف ہیں اور وہ اپنے آپ کو انڈویجل کانٹیکس میں بینیفٹ پچانے کے لیے ریاست کے ساتھ حکومت کے ساتھ اداروں کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کرتے ہیں اس کا سارا نزلہ جو ہے وہ عام آدمی پہ گرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بھی میجارٹی لوگ اس کا حصہ بن چکے ہیں ایک پرابلم یہا رہا ہے دوسرا پرابلم یہا ہے کہ ہمارے ہاں انٹیلیکچولز انٹیلیجنشیاں جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اپینین میکنگ کرتی ہے اب آپ کو بھی پتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کے جو اپینین میکرز ہیں وہ کس حال میں ہیں انہوں نے بھی اپنے روح جو ہیں وہ اسی طاقتور گروپوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اپنے انٹرس کو پروٹیک کرنے کی تیسرا پڑا پروگرام جو پرابلم آ رہا ہے وہ ہے ہمارا ایکنومک اسٹرکچرل ایجسمنٹ پروگرام آپ کی جو انسٹیوشنلائزیشنز ہیں وہ بہت ویک ہیں آپ دیکھیں نا اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیبنٹ سے ہٹ کے کوئی بندہ فیصلہ کر دیتا ہے کوئی آتا ہے باہر سے آ کے فیصلے کر دیتا ہے آپ کے جو ایکنومک انسٹیوشن اس طرح سے فنکشنی میں نہیں آتے پھر پتا چلتا ہے اچانک آپ کو حفیظ شیک کی ضرورت پڑ گئی ہے اکسیجن دینے کے لیے پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں فلان بندے کو لے کے آنے اب آپ ایک نئی ڈیبیٹ دیکھیں پاکستان میں یہ ہوگی ہے کہ جی سارے نون الیکٹڈ لوگوں کو لاکے اوپر بٹھایا جا رہا ہے اچھا جی سوال یہ ہے کہ الیکٹڈ لوگ کون ہیں الیکٹڈ لوگوں میں کتنے لوگ پروفیشنل ہیں آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں کتنی سپیس ہے کہ ایک پروفیشنل پڑا لکھا آدمی انتخاب جیت سکے جس کی کوئی سپیس نہیں ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا عمر نے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ برادریوں کی بیسز پر الیکشن جیت کے آتے ہیں تو آپ کے پروفیشنل نہیں آتے تو آپ کی جو ریفلیکشن ہے جو آپ کے انسٹیوشنز ہیں ان کو جتنا پروفیشنل ہونا چاہیے وہ پروفیشنل بیہیوی نہیں کرتے ان کا سارا کا سارا مسئلہ ڈیویلیپمنٹ فنڈ ہے سڑکیں ہیں پول بنانا ہے پارک بنانا ہے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ پیسہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو عام آدمی اور دیکھئے عمران خان یہ بات تو کرتے ہیں لیکن ابھی تک اس کی عملی شکل ہمیں نظر نہیں آئی وہ بار بار کہتے ہیں کہ انفرسٹیکچر ڈیویلیپمنٹ کے مقابلے میں جو ہیومن ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ انسان ترقی کریں اچھا اب انسان ترقی کرنے کے لئے آپ کو سب سے زیادہ انویسمنٹ بھی انسان پر کرنی ہوگی نا اب آپ دیکھ لیجئے جی ڈی پی میں تعلیم پر کتنا خرچ کر رہے ہیں ہیلتھ پر کتنا خرچ کر رہے ہیں امپورٹنٹ کتنی کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہمارا جو ہیومن ڈیویلیپمنٹ ہے وہ بہت لو ہے آج دنیا جس وقت ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کا پرسپشن یہ ہے آپ کے انڈیکیٹرز یہ ہیں آپ اس سٹیج پر کھڑے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوشن مارک بن جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اکنومکس بھی ڈیویلیپ ہوتی ہے اس صورت میں سر جب آپ اپنے ہاں پولٹیکل اور سوشل انسٹیوشن کو ڈیویلپ کریں اور وہ پھر آپ کے اکنومک انسٹیوشن کو سٹنھن کریں اور ڈیسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے آپ دیکھئے کہ ہم نے دیکھئے سلمان تینکیو مجھے ایک بیکٹ نہیں ہے یہاں پہ اجازی جب بیک کے لئے بیک کے بعد دوبارہ حاضر ہو دوبارہ حاضر یہ بیک کے بعد ایک چھوٹا سا لطیفہ میں سناتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی لطیفہ میں ایڈ کرے گا تو بڑا مدہ آئے گا پھر آگے بات کریں گے وہ فواد چودری صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں آخر کو سب نے اوپر ہی دانا ہے کوئی اور اس میں ایڈ کرنا چاہے یہ بیٹا یہ ٹیکس دوبارہ لاغو ہو گئے ہیں یہ موائل فون کے لوڈ کے اوپر فواد چودری کا یہ کہنا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو اگر سو رپے کا لوڈ نہیں آرہا ایک سو پینتیس رپے کا لوڈ کروائیں تو سو رپے کا لوڈ پورا آئے گا اور پینتیس رپے ٹیکس کر جائے گا ٹیک ہے بہیک ہے جی آمنا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ساری بات کو ہرسی بے اڑا جائیں اور وہ جو کسی دمانے میں وہ ایک ہوتا تھا نا کہ سارے حالات دے کے میرا آرسا نکل گیا وہ بے بیٹسی کی ہرسی ہوتی ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ سنگیری سے سوچا بھی جائے میں ہر میں زیرہ بیٹس ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے اپنے اندر کی کارج ہے اس کو باقی رکھا جائے مایوس نہ ہوا جائے لیکن کچھ کیاں بھی جائے تو اس حوالے سے بات کی نہیں مجھے جو نظر آتا ہے وہ تو بہت خوفناک صورتحال نظر آتی ہے میں جو ایک ذاتی طور پر ہمارا بلیو ہے جو بار بار ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں غیر سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم بڑی مضبوط ہے اور یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی گزارہ کر لیتی ہے وہ تو کر لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیاز اور روٹی تو رہے جو حالات تظر آ رہے ہیں ان میں تو وہ یہ نظر نہیں آ رہا دیسری بات جو آ گئی جو بڑی اچھی انہوں نے بات کہی کہ اہلیت نہیں ہے موجودہ حکومت میں پچھلی حکومتیں کرپٹ بھی تھی نون کرپٹ بھی تھی کچھ نا اہل بھی تھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا اہل لوگ ایوانوں میں پہنچ کیسے جاتے ہیں ابھی بھی ہم نے ہی پہنچائے ہیں ہم سب شامل تھے آوے ہی آوے اور ہم سب کو اندازہ تھا کہ ایک ایتھلیٹ ایتھلیٹ ہے میدان میں جب سب کھڑے ہیں ان کے درمیان جا کے دو رن بنا لینا is something else حکومت چلانا ایک بہت جان جوکوں کا کام ہوتا ہے اور انہوں نے پھر جو ٹیم ساتھ اکھٹی کی الیکٹیبلز جن کو میں نے ایک ٹرم دی تھی خاکی انڈے تو ان سے کچھ برامد نہیں ہونے والا وہ انڈے ہیں لیکن وہ خاکی انڈے ہیں ان سے کبھی چوزیں نہیں نکلیں گے یہ الیکٹیبلز اگر کچھ کر سکتے تو یہ پچھلے تیہتر برس میں کچھ کر کے دکھاتے جو حالات ہیں وہ لے کے تو ایک لیگیسی ہے ہماری کہ ہم نے حالات خراب کرنے ہر حکومت میں پچھلے حالات سے زیادہ حالات خراب کرنے اس وقت جو حالات ہیں ان پر دکھ زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم میتھ پہ خیالوں پہ اور لطیفوں پہ کب تک جیئے یہ ہماری چوتھی جنریشن ہے تو میں ان سے نظر نہیں ملا سکتے مجھے شرمندگی ہوتی ہے ہمارے آج سے لوگتوں کے تک میتھ پہ ہی دی رہے ہیں جی تیل نکل آئے گا پہلاں پہاڑ سے سونا نکل آئے گا تیل والی جو آپ نے بات کی ایک چھوٹی سی بات مجھے اس میں بھی یاد آگئی ہے کہ وہ بھی فواد چوزی صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں سراخ کیا گیا ہے وہاں اور سراخ نہیں کیا جائے گا تیل کا اس کیلئے کہ مومن ایک سراخ سے بار بار نہیں دسا جاتا تیل کل اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ وہاں جب کھدائی ہو رہی تھی تو وہاں سے ایک پانچ ہزار فیٹ کے بعد ایک پرچی برامہ دوئی جس پہ لکھا تھا آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو یہ ہے کہ اب ان لطیفوں پہ جیتے رہیں تو جیتے رہیں گے اور پریشان ہوتے رہیں تو وہی بات آ جاتی کہ گھبرانا نہیں ہے آج یہ ایلیکٹیبلز جو آئے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ سب بچے ماشاء اللہ ووٹ دینے کی ایج میں ہیں اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو نیکس ٹائم ان چہروں سے دھوکہ نہیں کھانا یہ نہیں کہ پھر یہ کسی اور پارٹی کے بینر میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں اور کہیں پچھلی حکومت فردوال ساشک آوان صاحبہ سے بہت معذرت کے ساتھ جب وہ کہتے ہیں پچھلی حکومت تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کیونکہ ان کا چہرہ بڑا جانا پہچانا ہے وہ تو خود اسی کا حصہ ہے تو وہاں پھر ایک اور لطیفہ یاد آدھاتا کہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ تو ایک بڑی کومک سیچویشن آگئی ہے جس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے لیکن درست انہی لوگوں نے کرنا ہے یہ چیز کہ کہ کہیں سے تیل نکلے گا کہیں سے سونا نکلے گا کہیں سے ادھار مانگ لائیں گے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کتنے کتنے لاکھ ٹن کروڑ ٹن چنیوٹ سے نکال لیے تھے تو یہ اس قسم کے خوابوں کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی ہمیں پروپر قسم کے اپنے جو گولز ہیں وہ سیٹ کرنے پڑیں گے پیسہ کہاں سے جنریٹ کرنا ہے یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے اب یہ بچے سارے جو ہیں یہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں کے بجٹ خواتین بنا لیتی ہیں خواتین بنا لیتی ہیں تو کیا یہ لوگ نہیں بنا سکتے اپنے گھر کے بجٹ عمر بات یہاں پہ چونکہ یہ ہو رہی ہے تو ایک حوالہ میں یہ بھی دے دوں کہ وہ عمران صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ آئی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب میرے خیال ہے اب تھوڑا سا گھمرا لیا جائے حالات ایسے ہو گیا لیکن یہ جو کہا کہ خزانے نکلنے تیل نکلنے بہتر ہو گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر کچھ کیا یہ بہتری نمون ہے عملی طور پر کچھ کرنے گئی سب آلے سے فرما رہو صاحب حصل میں عمران خان صاحب نا بڑے پچیدہ معاملات کو بڑی سادگی سے دیکھ رہے تھے اگر آپ ان کو دیکھیں نا بائیس سال جب وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنا سیاسی کردار ادا کرے تھے تو وہ انتہائی پچیدہ معاملات کو وہ سادہ انداز سے دیکھ رہے تھے کہ میں اقتدار میں آؤں گا بیرنوی موالک اوورسیز پاکستانی اتنے عرب دے دیں گے لوٹی بھی دولت واپس آ جائے گی سارے مسائل حل ہو جائیں گے معاملات اتنے آسان نہیں تھے اگر یہ معاملات اتنے آسان ہوتے یہ عالمی قصاد بزاری کے بعد کے عالمی ریسیشن چل رہا ہے تو آج ٹرم جیسا آدمی مارکہ کا صدر نہ ہوتا آج یورپ کے اندر انتہا پسند فاششت جماعتوں کو سیاسی پزارائی نہ مل رہی ہوتی آج بھارت جیسے ملک میں مودی پرائیم منسٹر نہ ہوتا اگر یہ معاملات اتنے ہی سادہ ہوتے عمران خان صاحب صحیح تنا صورتحال کا ادراک نہیں کر پا رہے تھے دیکھئے ابھی جو بات ہوئی یہ معیشت کے حوالے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ دیکھئے روو صاحب کفی عرصے بعد اشروباد ایسا ہو رہے کہ صرف میکرو اکنامکس انڈیکیٹر خراب نہیں ہو رہے کہ سٹاک اکشچینج نہیں اٹھرا پراپٹی کا کام بیٹھ گیا جی ریل سٹیٹ کا کام بیٹھ گیا کاروں کا شو روم نہیں چل پا رہے اب اس کے سرات نیچے میکرو لیول تک آ رہے ہیں نیچے جو عام افرات زر آ رہے ہیں بیروزگاری آ رہی ہے اپر میڈل کلاس ایسی اب جو حالات ہو رہے ہیں کہ وہ میڈل کلاس میں آنے جا رہی ہے میڈل کلاس لور میڈل کلاس کی طرف اور لور میڈل کلاس غربت اور جو غریب ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے آنے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ سرات بلکل نیچے کی طرف نظر آ رہے ہیں اس سے کئی جو یہ پولٹیکل سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے تحریکوں کا پولٹیکل مومنٹس کا بڑے قریبی مشاہدہ کی ہے ان کے مطابق کیا پتہ کسی قسم کوئی خدروں تحریک پیدا ہو جائے پاکستان میں خدروں تحریکیں جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پیدا ہو سکتی ہیں تیونس کے اندر آپ دیکھئے کیا ہوا تھا حالانکہ وہاں بہت سخت آمریت تھی زین اللہ عبدین کی بزازی جیسا عام مچا رہا ہے وہ چھابڑی لگانے والا گلی گلی میں چھابڑی لگانے والا وہ تانگ آگر اس نے خززی کی اور تیونس کے اندر کس طرح خدروں تحریک پھوٹی اور زین اللہ عبدین جیسے آمر کو جو بیس سال سے زیادہ عرصے تک وہاں عمر تھا اس کو اقتدار چھوڑنا پڑا تو ہمارے ہاتھوں ویسے بھی پولٹیکل مومنٹس کی ایک پوری ہسٹری رہی ہے چاہے خدروں ہو چاہے پولٹیکل ہو آپ کو تو یاد ہوگا آپ نے مشہدہ کیا ہوگا نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اٹک میں جو رول پنڈی ایک کئی سٹوڈنٹس تھے وہ لنڈی کوتل سے اٹک کر رہے تھے تو رستے میں کسٹم آفشلز نے بتمیزی کی اس کے بعد وہ سٹوڈنٹس رول پنڈی گئے اور پورے پاکستان میں انکلوننگ اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں سٹوڈنٹس مومنٹ چل گئی اور اس سٹوڈنٹ مومنٹ نے یوب خان کے اقتدار کی چولیں ہلاکے رکھ دی وہ خدروں مومنٹ تھی تو ہمارے ہاتھوں پولٹیکل مومنٹس کی پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہسٹری رہی ہے خدروں تحریک کی بھی اس طرح ہسٹری رہی ہے ابھی جو مجھے لگ رہے ہیں افتار پارٹی کا ذکر ہوا ابھی یہ اپوزیشن کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تحریک شروع نہ کی تو ہم سے آگے کوئی خدروں تحریک نہ نکل جائے جو بات میں ہماری بھی کنٹرول میں لارے ابھی اس کی لیٹسٹ مثال فرانس جیسے ترقی افتا ملک میں آپ دیکھیں ییلو ویسٹ مومنٹ چل رہی ہے وہ کوئی ان کو مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز نہیں چلا رہی وہ وہاں کے عوام سے خدروں تحریک کے کبری تھی مہنگائی کے خلاف ٹکسیشن کے خلاف تمام تو اب جو صورتحال مجھت کی ہو رہی ہے اگر ان سے ڈالر کنٹرول نہ ہوا مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی بیرزگاری افرات زر ایسی مجھت جس کا تعلق عام آدمی سے ہے تو پاکستان میں جو ہے وہ صورتحال اس طرف جا سکتی ہے بڑی مہربانی ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے بہت سی باتیں ہم نے کی ہیں کچھ ہلکی پھلکی بھی اور کچھ ذرا بہت سنجیدہ بھی تو میرے خال میں انڈ یہی پہ کرتے ہیں عمران خان صاحب آپ بہت ہمیں تسلید دے رہے ہیں بڑی مہربانی لیکن حقیقت یہی ہے کہ عوام کہہ رہے ہیں کہ اب ہم فکر مند ہیں کچھ کرنا پڑے گا جیسے عمر کہہ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ حلالت ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور اگر ایسا ہوا تو پھر آگے خوشی کا بہتری کا کوئی تصور کرنا ممکن نہیں رہے گا اب اجازت دیجئے اللہ حافظ